موسیقی 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 کر دو طیق ہے ظاہرہ کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ متوجہن اللہ ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض نیاز کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اسی طرح اپنے مال پیش کرتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بتپرستی کرتے ہیں وہ بھی کوئی کھانا یا کوئی اور اس طرح کی چیز جا کے اپنے بتوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اصل میں یہ اللہ کا حق ہے اسی کو نیاز بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی نظر کر دینا کسی چیز کو اللہ کے حضور میں نیاز کے طور پر پیش کرنا اسی وجہ سے چونکہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے تو نظر اور نیاز کو اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یعنی نظر بھی اللہ ہی دی جا سکتی ہے اور نیاز بھی اللہ ہی کے حضور میں پیش کی جا سکتی ہے یہ باعث ہے کہ جو اس کو ایک عبادت بنا دیتا ہے یعنی یہ در حقیقت ایسی ہی عبادت ہے جس طرح کے نماز عبادت ہے جس طرح کے روزہ عبادت ہے جس طرح کے حج و عمرو عبادت ہے جس طرح کے قربانی عبادت ہے تو زکاة بھی اسی طریقے سے عبادت ہے اسے عبادات ہی میں ہم شامل کرتے ہیں خود میں نے اپنی کتاب میزان میں جب اس کا باب باندھا ہے تو اس کو اسی کے تحت رکھا ہے جہاں عبادات بیان کی گئی ہے اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ عبادت ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مال دوسروں کو دینا ہے اور جب کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو یہ اس کو ادا کرنا ہے تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلم معاشرے میں ٹیکس کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریاست کا یا معاشرے کا حق قائم ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا آپ نے آپ نے اسے ٹیکس کے ہی نعم البدل قرار دیا ہے یعنی ٹیکس ہی ہے یہ یعنی دونوں پہلوں ہیں اس کی دونوں پہلوں ہیں ہمارے ہاں یہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہے یہ عبادت ہی کے جذبے سے ادا کی جاتی ہے اس میں اصل حقیقت جس کو پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں خدا کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے پیش کر دی اور پروردگار نے اٹھا کر اس کو معاشرے کو دے دیا تو اصل حقیقت اس کی یہی ہے لیکن ایک دوسرا پہلو جو اس کا رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی نمائیا ہوا دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات سے بھی نمائیا ہوا اور جس کو بالکل ایک قائدے کے طور پر ہمارے ہیں یا سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک ٹیکس بھی بن جاتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی دوسری اقوام کے ہاں تو ٹیکس دینا یا نہ دینا اس کا تعلق اصل میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق سے ہے ہمارے ہاں اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت خدا کے حکم پر معاشرے کی خدمت کے لیے یہ رقم پیش کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ٹیکسیشن کے پیچھے بھی عالم کا پروردگار آ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اشتبائی نظم قائم ہوگا تو وہ زکاة لے گا اور اسی سبب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو قدیم مفکرین ہیں مثال کے طور پر ابن خلدونی کے مقدمے کو دیکھئے تو وہ ایک مسلمانوں کی ریاست کی بنیادی چیز یہی واضح کرے گا کہ ان کے ہاں زکاة ہوتی ہے ٹیکس نہیں ہوتا ٹیک ہے جاویس سب معزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کر دیجئے گا کہ جسے ہم زکاة کہتے ہیں یہ وہی ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد مال دیتے ہیں اس کی کچھ اقسام بھی ہیں زکاة کی نہیں اس کی دو واضح اقسام ہے بلکہ کہنا چاہیے تین اقسام ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بچت ہے سربائیہ کوئی بینک میں آپ کا پڑا ہوا ہے کسی تجوری میں ہے آپ نے اس کو کسی شہ میں بدل دیا ہے مثلا آپ نے کوئی پلوٹ خرید لیا ہے آپ پاس سونا ہے آپ پاس چاندی ہے کسی بھی صورت پہ کوئی بھی مال ہے تو مال پر ڈھائی فیصد زکاة مقرد کی گئی ہے یہ سال میں ایک مرتبہ عید ہوتی ہے اس کے لیے دن مقرد کرنا ضروری ہے یہ اسی دن واجب ہوگی اور ادا کر دی جائے گی اگر کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی موجود ہے اور وہ آپ سے تقاضی کرتا ہے تو اس کو دے دی جائے گی لازم ہے کہ اسے دے دی جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے طور پر ادا کریں گے کیونکہ یہ عبادت ہے اور یہ ریاست کا نظم قائم ہوتا ہے تو ٹیکس کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ عام حالات میں بھی دی جاتی ہے نظم ریاست قائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی ادا کی جاتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نظم ریاست قائم نہیں ہے تو آپ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں آپ کو دولوں حالتوں میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ اس کا حکم آپ کو مکہ میں بھی ملے گا اس کا حکم آپ کو مدینہ بھی ملے گا لیکن مدینہ جب ریاست کا نظم قائم ہو گیا تو پھر اس کے لیے ریاست کی سطح پر احتمام کر دیا گیا اور جب ریاست کا نظم قائم نہیں تھا تو لوگ اپنے طور پر اس کو ادا کر دیتے تھے یہ ڈھائی فیصد ہے مال کی زکاة پیداوار میں زکاة پانچ دس اور بیس فیصد ہے اور یہ پیداوار کا پانچ فیصد دس فیصد اور بیس فیصد ہوتی ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بچا ہوا کیا ہے یا خرش کرنے کے بعد آپ کی آمن کیا ہوئی ہے اس میں اصول یہ نہیں ہے اتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہے اس کا پانچ فیصد دس فیصد اور بیس فیصد اور اس میں اصول یہ قائم کیا گیا ہے کہ اگر پیداوار سرمایہ اور محنت دونوں کے تعمل سے ہو رہی ہوگی تو پھر پانچ فیصد اگر کسی ایک چیز سے ہو رہی ہوگی تو پھر دس فیصد اور اگر ان دونوں کے بغیر ہو تو پھر بیس فیصد یہ وہی چیز ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ اشر ادا کرنا ہے یا خمس ادا کرنا ہے تو عربی زبان میں اشر دس فیصد کو کہتے ہیں خمس بیس فیصد کو کہتے ہیں یہ زکاة کی شرحیں پیداوار میں تیسری جانوروں کی زکاة ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے بیڑ بکریاں پالتے تھے ان میں بھی زکاة کی کچھ شرح خاص شرح مقرکی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین بنیادی اقسام ہیں جس کے تحت ہم کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اچھا جاویس صاحب ایک چیز جو یہ کہی جاتی ہے کہ زکاة جو ہے جب آپ نکالتے ہیں اپنے مال میں سے تو آپ کا جو اولین حقدار ہے اس زکاة کا وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہیں لیکن اگر ریاست زکاة ہم سے لے رہی ہے تو پھر وہ قریبی رشتے دار تو ہم نہیں دیں گے تو ریاست کو دے دیں گے اور ریاست پھر جہاں چاہے گی خرچ کرے گی تو یہ دو باتیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہیں میں ریاست کو دوں یا میں اپنے قریبی رشتے داروں کو دیکھوں یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے دیکھیں جب نظم ریاست قائم ہو گیا ہے یعنی مسلمانوں کی ایک اجتماعیت وجود میں آ گئی ہے انہوں نے اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کر لیا ہے تو پھر ترجیحات اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں پھر اس کو فیصلہ کرنا ہے ہمارے پاس اس کے بعد انفاق کا حق تا ہے وہ ہم کریں گے اور اس میں وہی طریقہ اختیار کریں گے جب ہم زکاة ادا کر رہے ہیں یعنی اب معاملے کی نویت تبیل ہو گئی تبیل ہو گئی تو اب پورے معاشرے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے ہم معاشرے کی سطح پر کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے ہر شخص کے معاملات کو ریاست یا معاشرے کی سطح پر ترجیحات کا موضوع نہیں بنا سکتے تو ہمارے لیے سادہ اصول وہی ہوگا کہ جو زیادہ قریب ہے اس کو ہم دیں گے اور جو دور ہے اس کی ذمہ داری ہم پر اسی لحاظ سے کم ہو جائے گی یہاں تک کہ بالکل ختم جائے ایک سوال آوڈینس سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی میرا آپ سے کوئیسن ہے کہ زکاة صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے کیا زکاة صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یعنی زکاة بالخصوص مال کی زکاة کے لیے ایک دن مقرد کرنا ضروری ہے چونکہ یہ زکاة آپ دیتے ہیں تو اس میں یہ تہ ہوتا ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہے فنانچہ دن مقرد کریں گے وہ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ رمضان کا کوئی دن بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور مہینے کا کوئی دن بھی ہو سکتا ہے اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا ان کی حکومت زکاة لے گی تو وہ دن مقرد کر دے گی آپ کو اسی دن کے لحاظ سے زکاة ادا کرنی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ دن پوری قوم کے لیے ایک ہی مقرد کر دیا جائے اگر آپ اپنے طور پر زکاة ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دن مقرد کرنا چاہیے ہمارے عام طور پر رمضان میں زکاة دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ زکاة دے رہے ہیں نظم اجتماعی اس طرح سے زکاة وصول نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو لیکی بھی کی جاتی ہے اس کا عجر بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ رمضان ہی کا کوئی دن مقرد کر لیتے ہیں تاہم اس کے لیے قانون میں لازم نہیں کیا گیا کہ وہ رمضان ہی کا کوئی دن ہونا چاہیے اچھا جاویس صاحب ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ زکاة ایک عبادت ہے اور اسے ہم ادا کرتے ہیں سال گزرنے کے بعد ہولان ہول کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سال ہے وہ عیسوی سال نہیں ہونا چاہیے وہ قمری سال ہونا چاہیے یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے یہ اس کی کوئی کنڈیشن ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی دین میں تہہ نہیں کی گئی ہمارے ہم بعض عبادات جو کمری سال کے ساتھ ہی خاص ہے ضروری ہے کہ ان میں انہی کا لحاظ رکھا جائے مثال کے طور پر رمضان ہے تو وہ کمری سالی کے لحاظ سے ہوگا حج عمرہ ہے وہ بھی کمری سالی کے لحاظ سے ہوگا اس کے مسالے بھی ہم کو معلوم ہیں یعنی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مختلف موسموں میں مختلف علاقوں کے لحاظ سے یہ عبادات آتی رہتی ہے ورنہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشقت کا باعث بن جاتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے بہت سہولت کا باعث بن جاتی ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کو کمری سال سے مطلق کر دی ہے زکاة میں یہ کوئی لازم نہیں ہے اس کا تعلق ریاست سے ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس اعتبار سے اس نے زکاة لینی ہے تو جو کالنڈر آپ کے ہیں رائے جو اس کے لحاظ سے ادا کر دے کمری سال کو میں ترجی دوں گا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ کا زیادہ حق ادا ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی کی کوشش کرنی چاہیے اچھا یہ جو زکاة ہے جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک جو سب سے کومن جو کوششن پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ زکاة غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی یا زکاة کے لیے مالک بنانا ضروری ہے اس لیے اداروں کو بھی نہیں دی جا سکتی اس پہ ذرا واضح کیجئے گا یہ میں سے کوئی بات بھی دین میں نہیں بیان کی گئے یعنی یہ بات کہ زکاة کس کو نہیں دی جا سکتی اس کو بتانے کا حق اللہ کے پیغمبری کو تھا دین میں میں یا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے جس روایت سے لوگوں نے یہ مددہ سمجھا ہے اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے یعنی اس میں تو یہ چیز زیر بیعث ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم سے زکاة حکومت کے نمائندے آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ زکاة تمہیں لوگوں سے لی جاتی ہے اور تمہیں پرخرش کر دی جاتی ہے یعنی یہ کوئی حکومت اپنے ہاں نہیں لے جاتی ہے یعنی نظم و نص چلانے والے کہیں اپنے گھر میں نہیں لے جاتے اس کو اس موقع کا جملہ ہے اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا بعض فقہ نے بھی بدقسمتی سے نکال لیا کہ اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ زکاة صرف مسلمانوں ہی پر خرچ کی جائے سکتی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یعنی جب ایک نظم حکومت آپ قائم کرتے ہیں تو اس میں مسکین ہوں گے اس میں یتیم ہوں گے اس میں ضرورت مند ہوں گے اس میں ریاست کی بہت سی ذمہ داریاں ادا کی جائیں گی آپ یہ دیکھئے کہ تعلیف قلب کے لیے بھی زکاة میں ایک مد مبرد کی گئی ہے اور اس میں تو ظاہر ہے زیادہ تر وہی لوگ تھے جو غیر مسلم تھے اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کے قریب آ جائے یا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم نہیں ہے یہ ایک بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مرجو استدلال ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہوا ہے زکاة دیتے وقت صدقات دیتے وقت خیرات دیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند فلواقع ہے کے نہیں آپ کے ہمسائے میں آپ کے ملازمین میں آپ کے کام کرنے والوں میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں ہر ایک کو زکاة دی جا سکتی اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے جاویس صاحب کہ اداروں کو دینے کے لیے ہیلا کرنا پڑے گا پہلے ڈائریکٹ اداروں کو نہیں دی جا سکتی اس پہ واضح کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل غلط رائے قائم کر لی گئی کہ زکاة کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہے یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی بنیاد ہے نہ حدیث میں اس کی کوئی بنیاد ہے یہ ایک منطقی نویت کا استدلال ہے جو بعض لوگوں نے کیا اس کے بارے میں بہت سے محققین نے بہت مدلل طریقے سے اپنا نکتہ نظر واضح کیا اور اس کی تردید کر دی ہے خود میرے جلیل القدر استاز امام امینہ حسن اسلائی نے اس پر ایک بہت اچھا رسالہ لکھ رہا ہے تملیق کا مسئلہ کے عنوان سے اور اس میں اس سارے استدلال کا جائزہ لے کے اس کا پوسٹ بارٹم کر کے بتا دیا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد استدلال ہے بالکل بیسلس ہے اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے آپ زکاة جس طرح افراد کو دے سکتے ہیں اسی طرح اداروں کو بھی دے سکتے ہیں آتے ہیں جاوی صاحب تراوی کی جانب یہ تراوی کی حقیقت اصل میں ہے کیا یہ تراوی جو پڑھی جاتی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ الہدہ سے کوئی عبادت ہے جو رمضانوں میں اسپیسیفک ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحجد ہی کی عبادت ہے اس کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ دوسری بات ہی ٹھیک ہے یہ تحجد کی نماز ہے یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کے ساتھ تحجد کی نماز کا احتمام بھی کرتے تھے ٹھیک ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز آپ پر لازم کر دی گئی تھی قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا ہے وَمِنَ الْلَيْلِفَ تَحَجِّدْ بَهِ نَعْفِلَةَ الْلَكْ یعنی آپ رات کے وقت تحجد کا احتمام کریں یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے پیغمبر پر یہ لازم تھی یہ لازم تھی قرآن مجید نے سورہ مضمل میں بھی اسی کی تاقید کی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھیں اور اس نماز کا احتمام کریں یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں آپ پر لازم کی گئی ہے یعنی یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی ہے تو اللہ کے پیغمبر جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اس کے لحاظ سے گویا ان پر ایک زائد نماز لازم کی گئی آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں پانچ نمازیں پڑھنے ہیں ان کو چھے نمازیں پڑھنا ہوتی تھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت احتمام کے ساتھ تحجد پڑھتے تھے یعنی رات کے وقت کرتے تھے تحجد کا احتمام کرتے تھے یہ تحجد کی نماز ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کے لیے تحجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے یعنی حضور کو دیکھ کر بہت سے دوسرے لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوا اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ نماز پڑھیں تو آپ کے ساتھ یعنی ایک گروہ اہل ایمان میں سے بھی آپ کے ساتھ اس نماز کے احتمام کرنے لگ گیا تو انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھ کر یہ احتمام کرنا مشکل ہوتا ہے تحجد کا وقت ظاہر ہے کہ فجر سے پہلے ہوتا ہے اس پر دکت ہوتی ہے تو یہ پوچھا گیا کہ ہم یہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں تو آپ یہ فرمایا پڑھ سکتے مثل میں یہ تحجد ہی کی نماز ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقاف میں بیٹھے ہوئے جہاں یہ تقاف کے لیے ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا اس سے باہر نکل کر بسجد میں تحجد کی نماز پڑھی ہے غالباً کوئی گرمی کا محصم ہوگا یا اس طرح یہ کوئی صورت ہوگی تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے صفحے باندھ لی اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دی تو یہ تحجد کی نماز ہے اس کا صحیح وقت وہی ہے جو تحجد کا وقت ہے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں بعد کے زمانوں میں البتہ اس نے اس روایت کی شکل اختیار کر لی اور اس طریقے سے لوگوں پڑھنے لگ گئے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اچھے یہ آپ نے فرما سیدنا عمر والی بات پہ مزید ہم چاہیں گے کلیریفیکیشن ہو لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ جیسے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے جو عشاء کے بعد جو وطر پڑے جاتے ہیں وہ یہ تحجد ہی ہے یہ تحجد ہی کی نماز یہ دیکھیں وہی چیز ہے یعنی تحجد کی نماز کے بارے میں چونکہ قانون یہ ہے کہ وہ تاک پڑی جائے گی یعنی یہ یفتعداد میں نہیں پڑی جا سکتی تین رکتیں ہوں گی پانچ ہوں گی سات ہوں گی نو ہوں گی گیارہ ہوں گی یا اس سے زیادہ یعنی جب بھی پڑی جائے گی تاک عدد میں پڑی جائے گی تو کم سے کم تین رکتیں یہ وہی تین رکتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے عشاء کے بعد لوگ پڑھتے ہیں یہ تحجد ہی کی نماز ہے عام لوگوں کی سہولت کے لیے کم سے کم رکتیں ہمارے علماء نے ساتھ شامل کر دیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو تحجد کی نماز ظاہر ہے کہ رمضان میں آدمی کا اور بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ پڑے رمضان میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی یہ بتایا گیا ہے یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور اس طریقے سے ایمان و اعتصاب کے ساتھ قیام کیا اللہ اس کے گنام آپ کر دیتا ہے یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ جس طرح ہم باقی نیکیوں کے بارے میں رمضان میں زیادہ رغبت محسوس کرتے ہیں احتمام کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں زیادہ عجر ملے گا ایک طریقے سے بیداری پیدا ہو جاتی ہے غفلت کم ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں نماز سے متعلق بھی ہوئی ہیں تو پانچ نمازیں تو لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں تحجد کی نماز بھی اسی احتمام سے پڑھنے لگ گئے اب اس نے اشاء کے بعد ایک باقیدہ نماز کی شکل اختیار کر لی ہے یہ اس کو ترابی بھی بہت بعد میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لئے ترابی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا اس وقت قیام اللہ علی کا لفظ استعمال ہوتا تھا یعنی تحجد کیا ہے قیام اللہ علیہ یہ قیام اللہ علیہ کی تعبیر سورہ مضمل سے عقص کی گئی ہے قم اللہ علیہ قلیلہ تو یہ وہی سے یہ تعبیر ہے اور عام طور پر آپ جب حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس کی تمام روایات قیام اللہ علیہ کے تحتی لائی جاتی ہیں یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے رات کی نماز ہے ہمیشہ تاک پڑی جاتی ہے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اسے اشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی عذر در پیش ہے جاویس صاحب یہ بتائیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہجرے سے باہر آئے اور لوگوں نے صف بندی کر لی لیکن وہ دو دن یا تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشیف نہیں لائے انہوں نے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب اسے دے دی اس نماز کو ایک جماعت کے ساتھ احتمام فرما دیا اور وہ پھر آج تک چلا آ رہا ہے اصل واقعہ اس طرح نہیں ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے طور پر نماز پڑھتے تھے یعنی کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا تحجد کے وقت اٹھ کے پڑھتے تھے جلیل القدر صحابہ اکرام کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے سید نابو بکر صدیق سید نعمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے بارے میں بہت مضاحت سے روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ اسی وقت اٹھ کے پڑھتے تھے صحابہ میں سے اور بہت سے لوگ تھے وہ بھی اسی طریقے سے ایسا بھی تھا کہ وہ تحجد ہی کے وقت اٹھ کے مسجد میں آ جاتے تھے گھر کے قریب اس طرح سے تحجد کی نماز لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے میں یہ ارز کر چکا کہ چونکہ عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی تو وہ لوگ جو صبح اٹھنے میں دکت محسوس کرتے تھے وہ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ لیتے تھے یہ جو طریقہ ہے یہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح رہا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے رہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں مسجد کے پاس سے گزرے یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ اپنے آئیں پڑھ رہے تاجد کے وقت ہی پڑھ رہے مسجد کے پاس سے گزرے جیسے کہ حکمران عام طور پر دیکھتے ہیں کہ میری ریاست میں کیا ہو رہا ہے دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے تو اس طرح چلتے پھرتے ہوئے مسجد کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ کافی کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں حکم یہی ہے یہ حکم بھی قرآن میں بیان ہوا ہے یعنی قرآن مجید یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ بیان کر دیا ہے کہ لا تجھر بے صلاتک و لا تخافت بے ہیں یہ جو تحجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے تو اس لیے اسے صلاتک کہا گیا ہے آپ کی نماز تو اس نماز میں آپ نہ تو بہت بلند آواز سے تلاوت کریں نہ خاموشی سے تلاوت کریں یعنی جس کو سرری تلاوت کہتے ہیں یہ اس کے درمیان میں کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب درمیان میں آپ تلاوت کریں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ زحمت کا باعث بن سکتی ہے یعنی میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اچھا بعض لوگ جن کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہوتا تھا وہ کسی کو جسے قرآن زیادہ یاد تھا اپنا امام بھی بنا لیتے تھے جب آت کی روایت تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہو چکی تھی کہ لوگوں نے آپ کے پیشے تین دن یا چار دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو جماعت بھی کرائی جا سکتی تھی تو کچھ لوگ جماعت کرا لیتے تھے کچھ اپنے طور پر پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ عجیب سا مچھلی بازار کا سسمہ بن گیا ہے یعنی ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے دوسرا تلاوت کر رہا ہے اور یہ قرآن مجید کے عدب کے بھی خلاف محسوس ہوئا ان کو تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر تم لوگوں نے یہ پڑھنی ہے مسجد میں آکے تو ایک امام مقرر کر لو تو لوگوں کے مشورے سے انہوں نے کسی صاحب کو امام مقرر کر دیا اس کے بعد سے یہ روایت قائم ہو گئی لوگوں کے اندر ایک نظم پیدا کر دیا وہ اپنے طور پر یہ کام کر رہے تھے دیکھئے ساری چیزیں دیکھ لیجئے یعنی عشاء کے بعد پڑھنا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ثابت ہے اس کے لیے سری روایت موجود ہے یہ سوال موجود ہے کہ ہمارے لیے پڑھنے میں دکت ہے تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پہلے پڑھ سکتے ہو رکتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے میں نے عرض کر دیا کہ تین پانچ سات نو جتنی آپ چاہے پڑھ لیں لیکن تا قدد میں پڑھنی چاہیے جماعت بھی اگر آپ نفل نماز کی کرانا چاہتے ہیں کرا لیں اس میں جماعت کرانے کی طرف رغبت اس لیے ہوئی لوگوں کو کہ قرآن مجید ظاہر ہے ہر آدمی کو سارا یاد نہیں ہوتا یا زیادہ یاد نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی امام ان کو مل جائے گا یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسے ہی جاری تھی مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کے الگ سے پڑھ رہے ہوں اور دوسرا آدمی اس کے نتیجے میں خلل محسوس کرے یا دو یا تین یا چار امام پڑھا رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں خلل اندازی ہو رہی ہو ایک چیز جو واقع ہو رہی تھی اس میں نظم پیدا کر دیا اور یہ ان کے ملاج کا خاصہ تھا اچھا جاویس صاحب اب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بعد میں جو یہ ہو گئی رہا ہے چار یہ بیس رکتیں یا آٹھ رکتیں ان کا کیا یہ ہو گیا طریقہ اور دوسرا یہ کہ قیام اللیل تراوی کب بنا قیام اللیل والا لفظ تراوی کب بنا اس کی کیا ہو رہا ہے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں دیکھئے اس کے درمیان میں چونکہ لوگوں نے اپنے شوق سے اور وہ زمانہ بھی وہ تھا کہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق تھا تو لوگوں نے اپنے شوق سے اس کی رکتیں متعین کر لی یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیس رکتیں مقرر کی ہیں یا تئیس مقرر کی ہیں بیس تو خیر ہو نہیں سکتی تاک ہوں گی ہر حال میں یعنی اکیس ہو سکتی ہیں تئیس ہو سکتی ہیں تاک عدد میں پڑھی جاتی ہے یہ نماز تو لوگوں نے اپنے طور پر مقر کر دی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز خود کتنی پڑھتے تھے زیادہ سے زیادہ گیارہ رکتیں یعنی بعض روایتوں کے اندر تیرہ کا ذکر ہوا ہے اس کا بھی اگر آپ ٹھیک طرح سے تطبع کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم مغرب کی تین رکتیں پڑھ کے آخر میں دو نفر پڑھ لیتے ہیں یہی کام چونکہ یہ نماز آپ پر لازم تھی تو آپ بھی کرتے تھے یعنی گیارہ رکتیں پڑھنے کے بعد دو رکتیں اس طرح پڑھ لیتے تھے تو زیادہ سے زیادہ آپ نے گیارہ رکتیں پڑھی ہیں نو بھی پڑھی ہیں ٹھیک ہے پانچ بھی پڑھی ہیں سات بھی پڑھی ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی رکتیں مقرر نہیں کی کتنی پڑھی جانی چاہیے یعنی آپ کا عصوہ حسنہ زیادہ زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے اور یہ بات کیا آپ نے مقرر کر دیا ہو نہیں تین سے لے کے آپ جتنی چاہے پڑھ لیں ایک امام جب پڑھائے گا تو پھر تو کچھ متعین کرنا پڑھے گا کتنی رکتیں پڑھانی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ روایت قائم ہو گئی کہ لوگوں نے تئیس رکتیں پڑھنے شروع کر دیں ان کا خیال یہ تھا کہ اتنی رکتیں پڑھنے ہی چاہیے میرا اپنا جہاں تک میں نے تحقیق کیا رجحان یہ ہے کہ زیادہ رکتوں کی طرف لوگوں کی رغبت کی جو وجہ ہوئی وہ یہ کہ عام طور پر لوگوں کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہوتا تو انہوں نے خیال کیا کہ اس طریقے سے ہم رکتوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کم رکتوں میں بھی آپ تلاوت کر کے لمبی نماز کر سکتے ہیں تو اس میں لوگوں نے رکتیں زیادہ کر لیں یہ بلکل فطری طریقے سے ہوا یعنی جب رکتیں مقرر ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے طریقے پتائے کر لیں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کبھی تئیس پڑھا دی جاتی ہیں کبھی گیارہ پڑھا دی جاتی ہیں اور وہی تنب وہ قائم رہتا جو رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز روایت یا رسم بنتی ہے تو عام طور پر اس میں تائین کا انصر داخل ہو جاتا ہے یہ چیز اس میں داخل ہو گئی ورنہ اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ آپ کتنی رکتیں اس کی پڑھیں گے جاویس صاحب یہ ایک بات رہ گئی تھی کہ قیام اللیل کے اسطلاح تراوی کب بنی یہ چونکہ ایسی نماز ہے کہ جو زیادہ رکتیں لوگ پڑھنے لگ گئے بیس کے قریب بلکہ اس میں آپ بہتر شامل کر لیں تو تئیس رکتیں لوگ پڑھ رہے تھے اس میں یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ چار رکتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لوگ بیٹھیں گے یعنی ایک وقفہ کریں گے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ نہیں تھا بعد میں جب لوگوں نے زیادہ رکتیں پڑھنی شروع کی بلکہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ لوگ پڑھتے تھے انچاس تک رکتوں کا ذکر آتا ہے تو لوگ زیادہ رکتیں جب پڑھنے لگ گئے تو چار رکتوں کے بعد بیٹھ جاتے تھے کچھ دیر کے لیے عربی زبان میں یہ جو بیٹھ جانا ہے آرام کرنے کے لیے یا ایک وقفہ اس میں لے لیتے ہیں اس کو ترویہ کہتے ہیں راحت حاصل کرتے ہیں تو یہ ترویہ ہے کیونکہ زیادہ ہو گئے ظاہر ہے کہ اگر آپ بیس رکتیں پڑھیں گے تو ہر چار رکت کے بعد بیٹھیں گے اس کی جمع تراوی اس سے اس کے لیے تراوی کا نام لوگوں نے اختیار کر لیا ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے قیام اللہ علیہ کہا جاتا تھا یعنی خود قرآن مجید میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ روایت نہیں ہوا بات کے زمانوں میں اس ترویہ کی جمع کے طور پر رائج ہو گیا رائج ہو گیا جاوی صاحب ایک سوال لیتے ہیں جی السلام علیکم یہ ٹھیک ہے گھر پہ تراوی کا اتمام کیا جا سکتا ہے تحجید کی نماز آپ گھر میں پڑھ لیں بلکہ اس کے پڑھنے کی اصل جگہ گری ہے یعنی لوگ اپنی ضرورت کے قیت مسجد میں چلے جاتے تھے آپ گھر میں پڑھیں آپ مسجد میں جا کے پڑھیں مسجد میں ایک روایت ہمارے ہیں قائم ہو گئی ہے اس میں ایک امام قرآن سناتا ہے قرآن سننے کا اتمام ہو جاتا ہے پابندی سے آپ پڑھ لیتے ہیں اچھی بات ہے لیکن میں نے آپ سے ارس کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کے لیے ایک امام مقرر کیا تو اگلے دن آ کر اس پر یہی تفسرہ کیا کہ جس کو تم اس وقت ادا کر رہے ہو اس سے وہ وقت بہتر ہے جو اس کے لیے اصلاً مقرر کیا گیا ہے چیک جاویس سب یہ فرمائیے گا کہ جب اصلاً یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تحجد ہی کی نماز ہے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ پڑھی شوق میں آپ وہ خود بھی پڑھتے تھے تو پھر یہ جو روایت ہے یہ جو تحجد کی نماز ہے صرف رمضان کی حد تک تراوی کی شکل میں مخصوص ہو کر کیوں رہ گئی پورا سال ہی تراوی کی کوئی نہ کوئی شکل باقی رہتی کبھی آٹ پڑھتا کوئی کبھی کوئی گیارہ پڑھ لیتا لیکن پورے سال باقی رہتی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال وہ تراوی کی شکل نہیں باقی رہی وہ تین رکت کی جو وطر ہے وہ صرف رہ گئی اور یہاں پر بیس رکتیں ہو گئی صرف رمضان کے اندر یہ کیوں ہو گیا یہ رمضان میں لوگ خصوصی احتمام کرتے ہیں زیادہ عبادت کا شوق ہوتا ہے لوگ مسجد میں بھی زیادہ جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھئے یہی صورت ہوتی ہے یعنی میں نے تو ساری زندگی دیکھا اسی شہر لاہور میں کہ عام حالات میں ہم جب سبوں کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے تو ایک صرف زیادہ زیادہ اور اس کے بعد رمضان میں رمضان میں جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات تو لوگوں کے اندر فطری طور پر زیادہ رجحان ہوتا ہے رمضان میں نماز پڑھنے کا میں خیال کیا کہ کم سے کم ہمیں تحجد کا احتمام اس مہینے میں تو کرنا ہی چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز بھی بالکل فطری ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو ہمیشہ اس نماز کا احتمام کرتے ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو سال کے باقی مہینوں میں بھی وقتاً فوقتاً اس نماز کا احتمام کرتے ہوں گے رمضان میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں یہ عبادت کا مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے تو اس میں یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ لوگوں نے عام لوگوں نے اصل میں یہ قائم ہی ان لوگوں نے کی ہے روایت کہ جو تحجد کے وقت اٹھنے میں دکت محسوس کر رہے تھے اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ اس کی اصل وقت ہی پر اس کو پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ خود وہ روایت جس میں سیدنا عمر نے امام مقرر کیا ہے وہ بتا رہی ہے آپ اس کو پورا کا پورا دیکھئے کہ وہ شریک نہیں ہوئے یعنی انہوں نے اپنے ہی طریقے پر اس کو جاری رکھا اور یہ تفسرہ بھی کیا کہ وہ اس سے کہیں بہتر ہے اس لیے کہ اس کا اصل وقت وہی ہے آپ اس وقت اٹھیں گے آپ خلوت میں یہ نماز پڑھیں گے آپ اللہ سے راض و نیاز کریں گے آپ اس کے لیے زیادہ زیادہ قرآن یاد کریں گے تو اس میں اصل وہی ہے تاہم عام آدمی جو اس وقت نہیں اٹھ سکتا رمضان میں آپ کو سہری وغیرہ کا احتمام کرنا ہوتا ہے آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کچن میں گئے اور آپ نے جا کر آگ جلالی بڑا احتمام کرنا پڑتا تھا تو اس وجہ سے لوگوں نے اگر اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رخصت اور سہولت کا معاملہ ہے لیکن اب وہی اصل بن گیا اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں کو علمی طور پر جب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی تو وہ اس طرح کا معاملہ کر ڈالتے ہیں یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے اچھا جوے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی ایک تاریخ ہے اور پچھلی امتوں میں بھی روزہ فرض تھا زکاة کی بھی ایک تاریخ ہے نماز کی ایک تاریخ ہے کیا اعتقاف کی بھی اسی طرح کوئی تاریخ ہے اور پچھلی امتوں میں اعتقاف کی عبادت بھی موجود تھی اعتقاف روزے ہی کا منتحہ کمال ہے یعنی روزہ کیا ہے روزے میں آپ ان چیزوں پر پابندی آیت کرتے ہیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں کھانا پینا ازدواجی تعلقات قائم کرنا اسی میں کچھ پابندیوں کا اضافہ کر دیا گیا یعنی آپ اب رمضان کی راتوں میں بھی دن میں روزہ رکھیں گے اور راتوں میں بھی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے اور آپ اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیں گے تو یہ ایک لحاظ سے رحبانیت جتنی ہونی چاہیے ایک فطری دین میں اتنی داخل کر دی گئی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان جب یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف تبطل اختیار کرے وہ خدا کی عبادت کرے وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کا ہو کر رہ جائے یہ ایک جذبہ ہے فطری جذبہ ہے بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے تو ہمارے ہیں اس کو لازم تو نہیں کیا گیا لیکن ایک نفل عبادت کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اس کا احتمام کرتے تھے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ بھی آپ کے لیے لازم ہی تھا لیکن باقی لوگ بھی یہ احتمام کرنے لگ گئے اور بھی ہماری مسجدوں میں اس کا بہت احتمام ہوتا ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے یعنی فرض نہیں کیا گیا یہ عبادت بھی ہمیشہ سے موجود ہے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے بیت اللہ کی کامیر کے بارے میں یہ کہی ہے کہ اس کو آپ پاک رکھئے تواف کرنے والے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اسی طریقے سے جب رمضان کی آیات اب سورہ بکرہ میں پڑھتے ہیں وَاَنْتُمْ آکِ فُونَ فِى الْمَسَاجِد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک قائم سنت ہے جو اسی طریقے سے چلی آ رہی اچھا یہ رمضان رمضان المبارک میں آپ نے فرمایا کہ روزہ کا یہ منتحہ کمال ہے روزہ تو پورے تیس دن یا انتیس دن پورا مہینہ ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعتقاف والی عبادت ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے کیا دوسرے جو دو عشرے ہیں ان کے اندر یہ اعتقاف نہیں ہو سکتا دوسرے دو عشروں میں بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لازمان آخری عشرے میں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے یعنی آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ روایت قائم ہو گئی یہ لازم نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی دن مقرر ہے یعنی آپ ایک دن کے لیے کر سکتے ہیں تین دن کے لیے کر سکتے ہیں پانچ دن کے لیے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دس دن کے لیے آخری عشرے میں اور اس کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے جس میں آپ نے یہ احتمال محسوس فرمایا کہ مجھ پر قرآن شاید اسی عشرے میں نازل کیا گیا تھا کسی وقت اور اسی کی کسی تاک رات میں نازل کیا گیا تھا اور چونکہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ رات کوئی معمولی رات نہیں تھی وہ لیلت القدر تھی یعنی جو بڑی فضیلت کی رات ہے تو آپ نے آخری عشرے کو عبادت کے لیے خاص کر لیا چنانچہ اسی میں آپ اعتقاف کرتے تھے اور اسی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ عشرہ آ جاتا تھا تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا غیر معمولی احتمام کرنا شروع کر دیتے تھے عام طور پر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے اور گویا رات اب بیداری کی رات بن جاتی تھی یہ خاص احتمام اس وجہ سے لوگ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو سامنے رکھ کر یہ مقرر نہیں کیا گیا اس کے لئے ایک سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے جس طرح روزے کے ٹوٹنے پر کفارہ ہے کہ اس طرح اعتقاف کے ٹوٹنے پر بھی کفارہ ہے اعتقاف کے ٹوٹ جانے کا بھی کوئی کفارہ ہے نہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے یہ ایک نفل عبادت ہے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں یا آپ کو درمیان میں چھوڑنی پڑی ہے غامدی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا خواتین مساجد میں جا کے اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں خواتین بھی مساجد میں جاتی ہیں مساجد ہی میں اعتقاف میں بیٹھنا چاہیے یعنی مسجد میں رہنا مسجد تک محدود ہو جانا یہی اعتقاف ہے اعتقاف کہتے ہی اس کو ہیں رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف کرتے تھے آپ کی ازواج متحرات بھی مسجدی میں اعتقاف کرتی تھے آپ یہ دیکھئے کہ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان کے لئے خصوصی خیمیں لگا دیے جاتے تھے تو مسجدی میں اعتقاف کرنا چاہیے ہمارے ہاں بھی بہت سی مساجد ہیں جن میں یہ اعتقاف کیا جاتا ہے الگ جگہ بنا دی جاتی ہیں خواتین مسجد میں جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی معاشرت نہیں تھی جس کے اب ہمادی ہو گئے ہیں یعنی جس میں خواتین ہر کام کر سکتی ہیں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسجد جا کے نماز پڑھتی تھی پانچوہ نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتی تھی اعتقاف کے لئے مسجدی کا اعتمام کیا جاتا تھا تو ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے بہت سی مساجد لاہور میں میں جانتا ہوں بہت سی مساجد ایسی ہیں جن میں خصوصی اعتمام ہوتا ہے خواتین آئیں وہاں اعتقاف پر بیٹھ جائیں بعد میں کچھ اس طرح کا خیال علم آکیاں ہوا کہ اس سے فتنہ کا اندیشہ ہے اور مسجد میں خواتین آئیں گی چنانچہ نماز کے معاملے میں بھی ان کو ڈسکرچ کیا گیا حسنہ شک نہیں کی گئی کہ وہ نماز کے لئے نہ آئیں چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو پانچ وقت کی نماز کے لئے عورتوں کے آنے کا کوئی تصوری نہیں رہا گیا جمعہ کے موقع پر تو کہیں کہیں اعتمام کر دیا جاتا ہے یا ایدین کے موقع پر اعتمام کر دیا جاتا ہے لیکن پانچ وقت کی نماز کے لئے خواتین مسجد میں آکے نماز پڑھیں اس کا تصوری کم بیش ختم ہو گیا میں ملیشیا میں رہتا ہوں وہاں خواتین کے لئے بالکل الگ جگہ بنی ہوتی ہے خواتین آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں بڑے اعتمام کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں جماعت میں شریک ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ حرم میں دیکھی یہی صورت ہوتی ہے مسجد نبی میں دیکھی یہی صورت ہوتی ہے تو مسجدی میں جا کے اعتقاف بھی کرنا چاہیے نماز کا بھی احتمام اگر کریں خواتین تو کیا کہنے ہیں اس کے تاہم لوگوں نے خیال کیا کہ کیونکہ اس میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے تو گویا استراراً مجبوری کے عالم میں اعتقاف کی خواہش بھی ہے تو خواتین سے کہا گیا کہ وہ گھری کے کونے کو مسجد قرار دے لیں تو یہ گویا ایک فقی اجتہاد ہے ورنہ اعتقاف کی اصل یہی ہے کہ وہ مساجد میں ہوتا ہے تم آکے فونا فی المساجد اچھا یہ جو اعتقاف ہے اعتقاف کا جو بنیادی جو روح ہے وہ تو یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا دنیا سے کٹ جانا اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنا تو اگر خواتین اس کے لیے کہ اپنے گھر کے ہی ایک کونے اختیار کر لیتی ہیں اسی کو وہ اس سے دنیا سے کٹ جاتی ہیں تو وہ روح تو پوری ہو جاتی ہے پھر ان کے لیے مسجد میں آنا کوئی لازمی ہوگا بھی نہیں مسجد بڑی چیز ہے اس کو بنایا گیا ہے پھر ہم مسجد بناتے کس لیے یعنی کہنے کو تو آپ گھر میں نواز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو مسجد کی نواز سے محرومی ہو جائے یعنی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے مسجد بہت دور ہے آپ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے تو آپ مسجد میں جا کے نواز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے اس میں آدمی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے مسجد کا ماحول مسجد کی روحانیت یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مابد اسی لیے بنائے ہیں ایک خاص سکینت ہوتی ہے جو آدمی کے دل پر ان عبادتگاہوں میں نازل ہوتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا سفر کر کے حرم میں جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی تو مسجد حرام ہے مسجد ہی ہے تو اس وجہ سے مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ایک مسلم معاشرے کے اندر مسجد گویا پوری کی پوری آبادی کا دل ہوتی ہے سارے محلے کے اندر اسی کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا مسجد سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے در حقیقت خدا سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایک سمبل و ایک علامت بن جاتی ہے کہ میں آپ گھر سے نکل کے اپنے پروردگار کے حضور میں جا رہا ہوں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے انسان صرف ایک منطقی یا عقلی وجود نہیں ہے یعنی اس کی شخصیت کے کئی پہلو ہے تو اس کے نفس کی تسکین کا جو سبب اس میں بنتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہے جاویس صاحب میں نے یہ سوال آپ کے سامنے پٹ اپ کیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اعتقاف ہے اس کا بنیادی مقصد ہے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ لینا اور اللہ سے تعلق کو قائم کرنا ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں شاید گھر میں میں اگر اعتقاف کروں تو یہ والی جو روح ہے یہ زیادہ اچھی طرح سے پوری ہو جاتی ہے جبکہ مساجد میں اعتقاف کرنے میں آج کل اجتماعی اعتقاف اجتماعی کھانا اجتماعی دعائیں اجتماعی عبادت تقاریر تو وہ جو اپنے آپ کو دنیا سے کٹنا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا وہ شاید اب مسجدوں میں اتنا ہوتا نہیں ہے جبکہ میں گھر میں اگر ہوں تو شاید زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہوں دیکھئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں یہ ماحول ہمیں میسر ہو یعنی یہ جو ہر چیز کو ایک تقریب بنا لینے کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے مسجد میں وہ ماحول فرام کرنا چاہیے جس میں لوگ الگ الگ بیٹھیں وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت مسجدیں ہیں یعنی آپ کی مسجد دار بھی ہو سکتی ہے آپ کے قریبی علاقے کی مسجد یہ ہمارے ہاں جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا کہ ہر مسجد میں جمعہ ہوگا اس کے نتیجے میں ظاہرہ کے بڑی بڑی مسجدیں بنائی جاتی ہیں ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گری محلے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی جائے جس میں لوگ احتمام کے ساتھ پانچ مک کی نماز پڑھ رہے ہیں جامعہ مسجد بالکل ایک الگ چیز ہے اور میں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعے لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جامعہ مسجد میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی حکومت کے احتمام میں ہوتی ہے جہاں حکومت چاہتی ہے وہیں جامعہ مسجد بنائی جاتی ہے اس میں خطبہ بھی مسلمانوں کے حکمران کو یا اس کے مقرر کردہ کسی شخص کو دینا ہوتا ہے اس میں نماز کی امامت بھی اسی کو کرنی ہوتی ہے تو جو آپ کے محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی جاتی ہیں ان کے اندر وہ ماحول فرام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ دین میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک مابت میں جاتے ہیں یعنی ایک ایسی جگہ جاتی ہے اس کو خدا کا گھر قرار دیا گیا ہے یہ چیز آپ کی نفسیات کے اوپر بڑا گہرہ اصل ڈالتی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے تو ہمیں وہ ماحول فرام کرنا چاہیے ہم اپنے علماء سے کہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جائے لارڈ سپیکر پر ہنگامہ کرنے کا نہیں ہے یہ اجتماعی اعتقاف مرکت کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ اجتماعی کھانے کھانے کا مہینہ نہیں ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے تو لوگوں کو خلوت میسر کیجئے یہ ماحول مسجد میں میسر کرنا چاہیے بہت شکریہ جاویس صاحب کا ناظرین ہم نے اس مختصر سے وقت میں زکاة اعتقاف اور تراوی سے متعلق کچھ بنیادی بحث کی اور کوشش کی کہ اس چھوٹے سے وقت میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو بنیادی طرح سمجھ لیا جائے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کیلئے زبیر احمد کو اجازت دی اللہ حافظ